بسم اللہ الرحمن الرحیم تھکاوہ ہوتا ہے انسان گھر آکے بستر پر لیٹتا ہے تو اس تھکاوٹ میں سونے کا اپنا مزہ ہے کیا خیال ہے بھئی تھکاوٹ میں لقصان جب ہوتا ہے جو برلہ کی طرف سے سونے پر پاوندی ہوتی کہ راکھ کو سو نہیں سکتے تو اللہ نے کہا کہ بھئی سو جاؤ اب سونے کا ٹائم ہو گیا تو کیا کرو سو جاؤ تو اس وقت سونے کا مزہ اور جب اٹھ گئے تو صبح ذہن کے فریش ہونے کا مزہ پھر بھوک لگتی ہے انڈے پراتے کا اپنا مزہ ڈبل روٹی نہ کھایا کرے نہ اس میں لذت ہے نہ اس میں طاقت ہے جسم کو پھولا کے ڈبل روٹی کی طرح بنا دیتی ہے جو برگر ڈبل روٹی کھانے والے ہیں نا یہ برگر کی طرح ہوتے ہیں پھولے ہوئے روٹی پھولی بھی نہیں ہوتی روٹی ہوتی ہے پچکیوی لیکن ہوتی کیا ہے کڑک پچکیوی ہوتی ہے مگر چوانے کے لیے دانتوں کو ہلانا پڑتا ہے پتا چل جاتا ہے برگر ہوتا ہے دیکھنے میں ایسا لگے گا ماشاءاللہ وہ ہوئی پھول ہوتا 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 لیکن اندر سے فکالی ہے تو جو برگر کھاتے ہیں ڈبل روٹیاں کھاتے ہیں تو وہ بھی برگر کی طرح بھول جاتے ہیں اندر سے زرخیزی ختم اوپر سے ایسا لگے گا جیسے بدنی زلزل آ رہا چلتا ہوتا ہے بچوں کو نہ کھلائے کر واللہ کے بندوں صحت کا خیال کیا کریں بچوں کو پراتھوں کا عادی بنائیں پراتھے کھائیں بچے سے بولے پراتھا کا اگر اس کا پیٹ پراتھے سے خراب ہو رہے تو غور کھلائیں اس کو ایک دن آئے گا بچپن میں جس چیز کا عادی بنا دیا نا اپنے بچے کو اس کا میدہ اسی چیز کی پھر عادی بن جاتا ہے دیکھو یہ جو چائنیز ہیں یہ پراتھے حضم نہیں کر سکتے یہ جو چائنیز اور جیپنیز ہیں یہ پراتھے حضم گورا پراتھا کھائے گا نا مر جائے گا حقیقت ہے پٹھان کا میدہ کیسا مضبوط ہوتا ہے وہ ہڈی بھی کھاتا ہے اور اپنے بچوں کو چربی بھی کھلائیں گے گوشت بھی کھلائیں گے اور ہمارے میدے کیوں مضبوط ہیں ہم پٹھانوں کے ہوتل کے پراتھے کھاتے ہیں ایک عمر کے بعد یہ چھوڑ دینے چاہیے کھلیسٹرول جب بننا شروع ہو جانے لیکن بچوں کی بات کر رہا ہوں چالیس سال کے بعد تھوڑا سا ہاتھ پراتھوں پر ہلکہ رکھنا چاہیے لیکن بچے کو آپ آدھی منائیں گے پراتھوں کا بچے کا میدہ کیا ہو جائے گا مضبوط ہو جائے گا تو اور میں نے پراتھے چھوڑ دیئے تھے ڈاکٹروں نے حکیموں نے سب منع کرتے ہیں پراتھے پراتھے نہیں کھائے کرو مولی صاحبہ بزن بڑھ جائے گا یہ ہو جائے گا بلان بڑھ جائے گا ہم نے دو چار دن چھوڑا اس کے بعد ایک دن ہمیں پراتھے رذر آیا کیا خیال ہے ناشتے میں دوبیر اور رات کو نہیں صرف ناشتے ہم نے کہا یار پراتھے کے بغیر زندہ رہنے سے بہتر ہے کہ پراتھا کھا کے مر جاؤں کیا خیال ہے صبح ناشتے میں پچپن سے عادت پڑھی گیا ہماری والدہ پراتھے بنا کے ہمیں کھلاتی تھی اب بھی جب پراتھا سامنے آتا ہے تو والدہ یاد آجا تو پچپن سے یہ کھا کھا کے کھا کھا کے اب ساری زندگی ایک عادت پڑ گئی ہے اب دنیا چھوڑ دیں گے مگر پراتھا ہاں یہ ضرور ہے کہ پراتھے کا جو نقصان ہے تو اس کی کسی اور طریقے سے تلافی کی جائے ایکسرسائز بعض چیزیں نقصان دیتی ہیں لیکن آپ اس کی تلافی کر سکتے ہو ایکسرسائز کر لو جزن زیادہ کھال ہو زیادہ ایکسرسائز کر لو تو سیٹ ہو جائے گا تو میں یہ اس کر رہا تھا کہ دیکھو یہ اللہ کی بڑی بڑی نعمتیں صبح آپ کو کھانے کو مل جاتا ہے ویسے تو ناشتہ ہی غلط ہے ناشتہ ہی نہیں کرنا چاہیے حصول کے مطابق دو دو ٹائم میں کھانا کھانا چاہیے تو کتنی بڑی نعمت ہے پھر دوپہر کو آپ کو بھوگ لگتی ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ کو بھوگ لگ رہی ہے کیسے بھوگ لگتی ہے انسان کو جب کام کارٹ سے فارے ہوتا ہے سورت چڑھ جاتا ہے دسترخان کی طرف دل چاہتا ہے آدمی کا بھاگے اگر یہ دل آپ کا چاہ رہا ہے تو آپ کو پینے پلانے کی ضرورت آپ کو نائٹ کلپ جوائن کرنے کی ضرورت نہیں آپ کو لڑکیوں سے گپوں کی دوستیوں کی ضرورت نہیں ہے اللہ نے آپ پر اتنا فضل کیا ہے کہ آپ کو اتنی لذت کی چیزیں اللہ نے دی ہیں کہ اور کیا چاہیے بھائی آپ اسی میں مزہ آئے گا اسی سے ڈپریشن ختم ہوگی پھر جب دوپہر کا کھانا کھاؤ تو دماغ میں کیا چڑھتی ہے بولو یار نین چڑھتی ہے سوستی کیونکہ دماغ کو سپون ملتا ہے تو سوستی میں آپ کو کیا چاہیے تھوڑی دیر بولو بھائی کیسی مزے کی نین آتی ہے اس رو تھوڑی دیر کے لیے لیڑ جائیں مزہ نہ آئے پیسے واپس اس نین کا اپنا مزہ ہے وہ نین سنت بھی ہے اس سے ذہن بھی فریش ہوگا وہ جو آپ نے کھانا کھایا ہے وہ جزبے بدن بنے گا اس سے خون بنے گا اور تھوڑی دیر آپ آرام کر کے پھر اٹھ جائیں موہ پہ چھپکا وغیرہ ماریں وضو کر لیں تو اور اچھا ہے تو کیا ہو جائیں گے بالکل فریش ایسا سکون ملے گا رات دیر دو بجے تک آپ فریش رہیں گے دوپیر اگر تھوڑا سکتے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کیا خیال ہے پھر آپ دوپیر مڑتے ہیں تسلی سے پھر سوتے نہیں ہیں جب سوتے نہیں ہیں تو نقصان کیا ہوتا ہے دماغ کام کرنا چھوڑ دیں دپریشن کی مریض بنتے ہیں ہر وقت جو ہیں وہ آنکھیں پھٹی گھول کے رکھی ہوئے ہیں آنکھیں بند ہو رہی ہیں مگر گھول کے رکھی ہوئے ہیں تو وہ جو بلڈ کا سارا سرکولیشن ہے جو وہ تو میدے کی طرف گیا ہوئے ہیں وہ دماغ میں بھی استعمال ہوتا ہے تو نہ وہ میدے کی طرف جاتا ہے صحیح طرح سے نہ دماغ کی طرف جاتا ہے تو میدہ بھی خراب اور دماغ بھی خراب پھڑے بازیاں چل چڑا پنک گھر آتے ہی آفس سے میں بیوی سے لڑنا کیونکہ بیوی بھی تیار بیٹھی ہوتی ہے اس نے بھی قیلولہ نہیں کیا ہوتا وہ الگ پریشان بیٹھی ہے کچھ چیزیں آدمی کے جسم اس کو مجبور کرتا ہے جو لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ برے ہو ان کا دماغ ہی کام نہیں کرنا تو لڑتے ہیں وہ بچہ جب وہ بہت زیادہ چل چڑا ہوتا ہے آپ دیکھیں اب اس کی نین پوری نہیں ہوئی ہوتی یا اس کی صحت خراب ہوتی ہے تو یہی حال بڑے کا ہوتا ہے بڑے آدمی کا اگر اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتا تو خامخہ میں وہ ٹینشن اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی ٹینشن کا سبب بنتا ہے تو دوپیر کھانے کے بعد سونے کی نعمت اللہ نے اگر دے دی موجہ ہی موجہ مزہی مزے ہو گئے بھائی کیا خیال ہے مزہی مزے ہو گئے 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 موسیقا 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 موسیقا